اسلام علیکم میں اشتاہتا آمیر آپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں لینڈ آف بلینرز جی ہاں جس کنٹری کے میں بات کہہ رہی ہوں اسے بلینرز کا پلیگراؤنڈ کہا جاتا ہے اور اس کنٹری کی 30% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے آبادی جو ہے وہ ملینرز ہے یہ ایک امیر ترین کنٹری ہے آپ نے لگزنبرگ سنوگا یہ لگزنبرگ سے بھی بہت زیادہ امیر کنٹری ہے یورپ کا کنٹری ہے یہ کنٹری آپ کو نہ صرف ویزا دیتا ہے بلکہ آپ کو ریزیڈنسی بھی دیتا ہے آپ کو ورد پرمیٹ بھی دیتا ہے جس کنٹری کے میں بات کر رہی ہوں اس کنٹری کا نام ہے مونکو اور اس کنٹری کے بارڈرز ملتے ہیں اٹلی سے فرانس سے اور ایک طرف ہے مریٹینین سی اس کنٹری میں لینگویج بولے جاتے ہیں انگلیش اور فرنچ اور یہاں پر کرنسی جو چلتی ہے وہ ہے یورپ مونکو ٹیکس فری ہیون ہے یہ ایک ٹیکس فری کنٹری ہے اس کنٹری پر انکم پر کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کوئی جوب کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اس پر کوئی ٹیکس پی نہیں کرنا پڑتا آپ جتنا کمائیں گے وہ آپ کا اپنا ہوگا آپ سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے گا ہنڈر پرسنٹ اپنی کمائے کہ آپ خود آنر ہوں گے مونوکو یورپ کا کنٹری ہے اگر آپ لوگ شنجن ویزے پر آتے تو بھی آپ لوگ مونوکو جا سکتے ہیں آپ لوگ مونوکو کا ویزا کیسے لیں گے ورک پرمٹ کیسے لیں گے اور آپ لوگ مونوکو کی ریزیڈنسی کیسے لیں گے اس کی لیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی مونوکو یورپ کا سپر لگزری کنٹری ہے یہاں پر ٹوریس بہت زیادہ ہے ٹوریس بہت زیادہ آتے ہیں لیکن کمپیرٹیلی امیر ٹوریس آتے ہیں رچ پیپلز آتے ہیں کیونکہ مونوکو جو ہے ایک رچ کنٹری ہے تو یہاں پر چیزیں بھی مہنگی ہیں میں جب فراس گئی تھی تقریبا فور فائف ویکس بیفور تو میں مونوکو بھی گئی تھی مونوکو بھی جیسے ہوتیل ہیں یہ کافی مہنگے تھے فراس میں جو تھا ہوتیل جو تھا ون نائٹ جو تھا وہ تقریبا 350 یورو تھا لیکن جو مونوکو میں ہوتیل تھا وہ 1400 پر نائٹ تھا اور اسی طرح کھانے پینے کی اور دوسری جو کومن یوز کی چیزیں وہ بھی کمپیرٹیلی ٹو آدھر شہنین کنٹریز مونوکو میں مہنگی ہیں این یہاں تو بات کر رہے تھے کہ مونوکو میں ٹوریزم بہت زیادہ ہے اور ٹوریزم میں اسی حساب سے جوب سے بہت زیادہ آمی نیبل ہے لیکن آپ لوگ یہ سنکر پریشان مت ہو جانا کہ مونوکو مہنگا کنٹری ہے اگر مونوکو مہنگا کنٹری ہے تو یہاں پر ارننگ بھی اسی حساب سے ہے مونوکو آپ کو ورک پرمیٹ بھی دیتا ہے آپ کو ویزا بھی دیتا ہے اور ریزڈنسی بھی دیتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ مونوکو کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ مونوکو میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا ویزا چاہئے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے میزل ویزے کی اسے ٹائپ سی ویزا بھی کہتے ہیں شہنجن ویزا نہیں سی ویزا کیونکہ مونوکو کا اپنا ویزا ہے اب آپ لوگ مونوکو کا ویزا کیسے اپلائے کریں گے آپ لوگ پاکستان، انڈیا، بنگنا دیش، سری لنکا کسی بھی گلف کنٹری سے جیسے یو اے ای اومان، سہودیا، ریبیا وغیرہ یا کسی بھی کنٹری سے آپ لوگ مونوکو کا ویزا اپلائے کرنا چاہے تو کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کی کنٹری میں مونوکو کی ایمبیسی ہونے چاہیے لیکن مونوکو کی ایمبیسی بہت کم کنٹریز میں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ فرنچ کی ایمبیسی سے کر سکتے کیونکہ فرنچ کی ایمبیسی جو ہے وہ مونوکو کو ڈیل کرتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپلیکیشن فارم جو کہ مونوکو کی منسٹر فورن افیر کی ویب سارٹ سے آپ کو بل جائے گا اس اپلیکیشن فارم کو فیل کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ یہ شنجن ویزے والا فارم نہیں ہوگا مونوکو کا اپنا فارم ہوگا کیونکہ مونوکو شنجن ایریا میں نہیں آتا سیمی شنجن آپ لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا فارم جو وہ سیپریٹ ہی ہوتا ہے آپ لوگ ویب سارٹ سے دیں گے آپ لوگ کی ویزے اپلیکیشن فارم صرف آن لائن فیل کر سکتے ہیں لیکن فردر پروسس کے لئے آپ کو ایمبیسی میں ہی جانا پڑے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ کے کنٹری میں منوکو کی ایمبیسی نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پوری دنیا میں فرنچ کی جو ایمبیسی ہے وہ منوکو کو ڈیل کرتی ہے تو آپ کے کنٹری میں فرنچ کی ایمبیسی آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں منوکو کے ویزے کے لئے آپ لوگ جو ویزا اپلیکیشن فارم فیل کر رہے ہیں ٹورس ویزے کے لئے ٹیپ سی کا منوکو کی جسے میں نے بتایا منسٹری اف ایمبیسی ایمبیسی پر جا کر آن لائن فیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں سے نہیں کرنا تو آپ لوگ فرنچ کی منسٹری اف ایمبیسی کی ویبسیٹ سے جا کر بھی آن لائن فیل کر سکتے ہیں لیکن آن لائن فیل کرنے کے بعد اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کا پرینٹ کریں گے اس ویزے کی فیز ہے ایٹی یورو ایسی یورو آپ کو بتا دیا پورا طریقہ بتا ہے کہ آپ لوگ بھی ویزے اپلیکیشن فارم کیسے لیں گے اور اسے کیسے فل کریں گے نمبر سیکنڈ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور بینک کا مینٹیننس لیٹر بھی چاہیے لیکن یاد رکھے گا کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ مت یوز کیجئے گا بہت سارے لوگ فیک بینک سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں ایسا مت کیجئے گا اسے آپ پر پکا بلیک نسٹ کا ٹھپا لگ جائے گا تو کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ لگانے کی ضرورت نہیں یہ مونوکو کا ویزہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا کیونکہ مونوکو کمپلیٹیش انجن زون میں نہیں ہے تو ہوپفلی آپ کو مونوکو کا ویزہ مل جائے گا تو آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں کتنے پیسی ہونے چاہیے کم از کم پانچ ہزار ڈالر اینڈنگ بیلنس ہونا چاہیے یعنی کہ اتنی پانچ ہزار ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اور اگر آپ پر جوب کر رہے ہیں تو آپ کی پچھتر ہزار سیونٹی فائف تھاوزن پاکستانی روپیز پر مند سیلری ہونے چاہیے اگر آپ کی سیلری اسے کم ہے تو پھر مونوکو کا ویزہ اپلائے مل جائے گا کیونکہ ریجیکشن کے جانسز پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے جو لوگ جوب شو کریں گے تو وہ کمپنی کا ایمپلائیمنٹ لیٹر بھی دیں گے جو کہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ہونا چاہیے اس لیٹر ہیڈ پر آپ کی کمپنی میں آپ کی کیا پوزیشن ہے وہ لیکن ہونی چاہیے یعنی کہ آپ ایزے کیا کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں اور آپ کی کتنی سیلری آپ کی تمام ڈیٹیلز اس لیٹر پر ہونی چاہیے اور جو لوگ بیزنس شو کریں گے ان کی منتھلی انکم ایک لاکھ پاکستانی روپے پر منتھ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بیزنس ریجسٹریشن ٹیکس ریٹرن یہ سب چیزیں آپ نے سممٹ کرنی ہے نیکسٹ ریکومنٹ جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ ہے آپ کا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ ونوکو کی ویزے کے لیے کمپنسری ہے آپ کے پاس آپ کا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے آپ کی میڈیکل انشورنس یہ تقریباً دس یورو میں ہو جائے گی آٹھ سے دس کے درمیان یہ میڈیکل انشورنس ہو جائے گی کسی بھی اچھی میڈیکل انشورنس کمپنی سے آپ لوگ آن لائن کر لیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا کور لیٹر کور لیٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جو کور لیٹر آپ لوگ بنائیں گے سمپل پیپر پر آپ لوگ لکھیں کہ اس کے لیے کوئی سپیسیفک پیپر نہیں ہوتا اس کے بعد جو کافی ایمپورٹنڈ آپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا ٹرابل پلین ٹرابل پلین آپ نے بہت اچھا سے بہت دھیان سے بنانا ہے نہ تو بہت شورٹ بنانا نہ بہت زیادہ لمبا بنانا ہے اور ٹرابل پلین بناتے ہوئے ایک بات زہن میں رکھنے کہ آپ لوگ ویزٹ ویزے پر جائیں گے ایسے ٹورس جائیں گے تو دو تین دن کا نہیں بنانا دو تین دن کا صرف بزنس ویزے والے لوگ بناتے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ کیلئے جانا ہے ایک دو دن میں اپنی میٹنگ اٹینڈ کے واپس آگے اگر آپ لوگ ایسے ٹورسٹ اپنا ٹرابل پلین بناتے ہیں تو تقریباً آٹھ سے دس دن ایک ہفتے سے دس دن تکہ ضرور بنایے گا اور اسے اپنی پوری ریٹیل لکھ دیجئے گا کہ آپ کس کس دن کون کون سا سیٹی جو ہے وہ ٹرابل کریں گے اگر آپ لوگ اپنا ٹرابل پلین بوٹر بک کریں یہ رندل اپارٹمنٹ یہ بھی ایک کمپلسری ہے جو کہ آپ ڈاکومنٹ میں شو کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ریٹرن ٹکٹ ٹکٹ اس کی بہت آسان ہے اتحاد اے ویس جاری ہے ایمیلرز ایرلائن جاری ہے ایرکی شیئرلائن جاری ہے پگیسٹس ایرلائن جاری ہے سب ایرلائن ڈریکٹلی جاتے ہیں اس کے لابے بہت ساری ایرلائن جو ڈریکٹلی منوکو میں آتی ہے آپ کسی بھی ایرلائن کا ریٹرن ٹکٹ بک کر دیجئے ریٹرن ٹکٹ کمپلسری ہے اور جو لوگ بھی پاکستان سے ٹرابل کریں گے ان کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ انہیں پولیویکسینیشن کارڈ ضرور چاہیے ہوگا آپ کو کسی بھی ہاسپیٹل سے مل چاہے گا لیکن اگر آپ لوگ انڈیا اور کسی اور کنٹر سے ٹرابل کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ونوکو جا کر اپنے ٹورسٹ ویزے کو ویزٹ ویزے کو کیسے وہاں کی ریزیڈنسی میں کنورٹ کروا سکتے ہیں ونوکو تین طرح کی ریزیڈنسی دیتا ہے ایک ہے ٹیمپریری ریزیڈنس دوسری ہے آرڈینی ریزیڈنس اور تیسری ہے پریویلیج ریزیڈنس سب چوارے بات کرنے تھے ٹیمپریری ریزیڈنس کی یہ آپ کو ایک سال کی ملتی ہے اور اس کی فیز ہے اسی یورو دوسری ہے آرڈینی ریزیڈنس یہ آپ کو تین سال کے لیے ملتی ہے اور اس کی فیز ہے ہندر یورو اور تیسری جو ہے پریویلیج ریزیڈنس یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگ دس سال سے منوکو میں کسی بھی ویزے پر رہا رہے ہیں کسی بھی ریزیڈنسی پر رہ رہے ہیں تو وہ لوگ پریولیج ریزیڈنسی لے سکتے ہیں اور یہ ریزیڈنسی نے دس سال کے لیے ملے گی پریولیج ریزیڈنسی جو کہ دس سال کی ہے مونکو کی اس پر تو بہت سارے لوگ پورے اتریں گے نہیں یہ ریگوارمنٹ پوری کریں نہیں سکے گے تو آپ لوگ دو ریزیڈنسی جو ہے ٹیمپریری ریزیڈنسی یا پھر اورڈینیر ریزیڈنسی ان میں سے کوئی بھی residency لے سکتے ہیں دونوں کی requirement same same ہے depend کرے گا reason کس بیس پر آپ لوگ residency لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کس بیس پر منوکو کی residency لے سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا requirements ہیں آپ لوگ منوکو میں کوئی apartment rent پر لے سکتے ہیں اس کا جو آپ کو contract ملے گا اس بیس پر بھی آپ لوگ منوکو کی residency لے سکتے ہیں number second آپ کا جو visa وہ 90 days کے 90 days کے اندر اندر آپ کو اگر job مل جاتی ہے منوکو میں اس بیس پر آپ کو residency مل جائے گی number three نائنٹی ڈیز کی اندر اندر جو آپ کے وزید وزید کا ٹائم ہے تو بھی آپ کو منوکو کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے اور ایک اور ریگوارمنٹ ہے آپ کے پاس proof of funds ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے آپ نے شو کرنا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں ہونے چاہیے آپ کی پینشن ہونے چاہیے آپ کی سیویں گونے چاہیے کوئی بھی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ منوکو میں رہیں گے تو آپ کو فیننشلی کوئی پرابلم نہیں ہوگا منوکو کی ریزیڈنسی ایزیلی مل جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگ ریگوارمنٹ پوری کرے ہیں یعنی اپنے بس جوہب ہے آپ نے بسنس کر لیا ہے کچھ بھی ایسے آپ نے کوئی اپارٹمنٹ رنٹ پہ لے لیا ہے تو اس پیس پر آپ کو منوکو کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے جہاں تک بات ہے جوبز کی ٹوریزم میں جوبز ہمیشہ منوکو میں آویلیبل ہوتی ہیں بس آپ لوگ منوکو پہنچ جائیں منوکو پہنچنا بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگ منوکو کا ڈریکٹلی ویزا اپلائے کریں تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ لوگ ان ریکوائرمنٹ میں پورا اترتے ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیال بتائیں ہیں اس میں بھی ایک ہی اہم ریکوائرمنٹ ہے جو بہت سارے لوگ فلفل نہیں کر سکتے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ لوگ چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ منوکو کا ویزا ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھے گا منوکو دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے لگزری کنٹری ہے آپ کو جا کر فیل بھی ہوگا ویسے تو سارے یورپ کے کنٹری ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن منوکو جا کر آپ کو واقعے میں فیل ہوتا ہے کہ یہ امیر کنٹری ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ